کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس حدیث کو غلط معنی مت دیجئے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے بہت سارے صلف کے واقعات ہیں لوگوں کو چہروں کو ان کی حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا فرولمز ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرنی تناؤزباللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی ہوتا ہے نا لوگ بلتا ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوں گا یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کہ اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ پکڑتا ہے مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے